ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے اور پاکستان کے لئے انتہائی شربناک ہے پاکستان سادانوں کے لئے کہ آج مکہ مدینہ کے اندر ایک ہندو جا کر اس نے قدم رکھا ہے کوئی ہوا جس کا ڈر تھا سمرتی ایرانی کا اور مدینہ منورہ کے وزٹ کے بعد پاکستانی مولانا کے اندر قفان مجھ گیا بہت ہی ڈیویلپنٹ آر ساب ہوئی ہے کہ بھارت کی یونین منسٹر ہے سمرتی ایرانی انہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ریر آپٹکس ہیں بہت سے فتوے سمرتی ایرانی کے لئے انڈیا کے ساتھ سودیہ ربے بہت سے نشانے تانے جا رہے ہیں مسلم امہ کا لیڈر ہو کہ انڈیا سے ہاتھ ملا رہے ہیں وہ ریپرزنٹ کر رہی ہے انڈیا مسلمانوں کو وہ انڈیا مسلمانوں کی وجہ سے وہاں گئی ہیں لیکن کیوں ہم نے اپنے اس مذہب کو اتنا بند کر دیا ہے اتنا لیمیٹڈ کر دیا ہے کیونکہ بھارت کی جب منسٹر وہاں پر جاتی ہیں تو آپ کھلی چھٹی دیتے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا چادر کیوں نہیں لی میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ تو جناب ایک خلچل پیدا ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے اتنی جگہوں پر جو ہے وہ ایسی جگہوں پر گئیں اور انہوں نے تو وہ کیوں لیں سمرتی ہیرانی کیوں لیں دیکھیں انہوں نے اپنے ریلیجن کو فالو کیا انہوں نے اپنی ٹریڈیشن کو فالو کیا مجھے یہ بتائیں ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ انڈیا تو انٹی اسلام ہے انڈیا ایسی انٹی مسلم ہے تو آج مجھے یہ بتائیں کہ یو ای کے پریزیڈنٹ جو محمد بن زید ہے وہ یو ای کے پریزیڈنٹ وہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے انڈیا کے اندر اگر آپ کسی بھی چیز کو مذہبی ٹچ دیں تو یہ پاکستان میں خاص طور پر یہ ہوتا ہی ہے کہ کسی نے آوڈینس کو اپنی طرف گراب کرنا ہو تو مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے لیکن جس نے بزنس تو بزنس کام کرنا نہ وہ بیچ میں مذہب کو نہیں لاتا بیچ میں وہ کام اپنا دیکھتے ہیں اب انڈیا کی دیکھ لیں انڈیا کیوں اوپر ہے اس ویہے سے کیونکہ وہ ان کی اکونمی دن بدن اوپر جاتی جا رہی ہے انویسٹرز انویسٹ کرنے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس ملک کی اکونمی سٹیبلٹی ہے کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کا مذہب کیا ہے یہ تو ہے اور دوسرا وہ بیسکلی جو مین چیز ہے وہ انٹی پاکستان وہ ان کو زیادہ جلن ہوتی ہی پاکستان سے ان کو کسی اور سے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ویہے سے اگر پاکستان کے ساتھ مسئلہ نہ ہوتا تو پاکستان انڈیا کی ٹریڈ سے پاکستان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہونا تھا جتنا بھارت کو پی ایم موڈی کی جو کیابنٹ ہے اس میں وہ منسٹر ہیں اور گئی وہ جی سعودی عرب جی ہاں سعودی عرب میں بہت زیادہ چینجز آ رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایم بی ایس جب سے آئے ہیں انہوں نے کئی طرح کی چینجز لائے جس میں فی میلز کو ڈرائیو کرنے کی اجازت بھی ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ انڈیا نامنسٹر جو ہے یعنی اس وقت جو گورنمنٹ ہے پی ایم موڈی کیونکہ منسٹر پہنچی ہیں سعودی عرب اور مکہ میں جا کر انہوں نے وزٹ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ سارے معاملات ساری تیاریاں انہوں نے دیکھی کہ جو حج عمرے کے لیے لوگ جائیں گے بھارت سے ان کے لیے کیا تیاری ہے ان کے لیے کیا انتظام ہے یہ دیکھنے کے لیے سمتی دانی وہاں پہ پہنچیں جائے ہن دوستو پیچھلے دنوں موڈی سرکار کی خاص کر کے انہوں نے مکہ اور مدینہ کا دورہ کیا مکہ اور مدینہ کا وزٹ کیا ہے جس کو لے کر کے پورے اسلامی ورڈ میں ایک حلچل سمجھا ہوا ہے یعنی اسلامی قانون کے انسار کوئی بھی گئر مجہب محلہ یا پوروس کو مکہ مدینہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور ایسے میں اس ایک گئر مسلم لیڈیز اسمرتی ایرانی کے دورہ مکہ مدینہ کا دورہ کیا گیا ہے اس کے اوپر میڈیا میں کیا چلنا ہے اور دوست چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس طرح کے ویڈیو اس طرح کے انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہندو لوگوں کو ہریمین شریفین خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی زیارتیں سعودی عرب کیسے کرا سکتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ پاکستانی مولانا اور ان کے جاری کی گئے فتوے سمرتی ایرانی اور اس کے ساتھ ہے انڈیا پر تو کوئی اثر نہیں رکھتے لیکن یہ بیانات سے ہمارے سعودی عرب کے تعلقات کتنے خراب ہوتے ہیں خراب ہو سکتے ہیں آپ سے بات کریں گے جی مہم سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مسلمان کے لیے ایک بیسے حیثیت مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کے لیے یہ مر جانے کا مقام ہے مر جانے کا مقام ہے کیونکہ قرآن پاک میں واجہاں طور پر یہ ہے کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا لیکن آج یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک کافر کو ان کے زیارتے کرائے گئی ہیں جو کہ اسلام کے اندر بلکل سخت منع ہے لیکن اب جو یہ سارا بائی کارٹ کریں سب یہ ایک پولٹیکس گیم ہے یہ مر جانے کا مقام ہے سعودانوں کے لیے جو پاکستانی سعودانوں کے خاص طور پر یہ تو ایسے بیکاری ہیں ان کے ساتھ کے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں بھیک دے دو یہ کیا بائی کارٹ کریں گے یہ صرف باتوں سے بائی کارٹ کریں گے لوگ کہتے ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہندو سمجھ کے زیارتیں نہیں کروائی وہ انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ان کی منسٹر ہے حج اور عمرہ کے لیے وہ وہاں پر گئی ہیں کہ ویزاز کتنے جاری ہونے چاہیے انتظامات کتنے ہیں اور انڈیا کے ساتھ سعودی کے جو تعلق ہے سمرتی ایرانی کا کہنا ہے کہ ہمارے تو سینکڑوں سالوں سے آپ سے میں کیا ہوا ہے اس کو تیل کون دے رہا تھا اس کو تیل نہیں دے رہا تھا اس کی دوستی نہیں تھی یہ ساری ایک پولٹرس گیم ہے جو ساری پولٹرس مل کر سارا ایک ڈراما کر رہے ہیں اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی شربناک ہے پاکستان شدانوں کے لیے کہ آج مکہ مدینہ کے اندر ایک ہندو جا کر اس نے قدم رکھا ہے جو اللہ پاک نے سخت منا فرمایا ہے یونین منسٹر ہے سمریتی ایرانی انہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ریر آپٹکس ہیں کہ ایک تو خاتون دوسری بھارت سے اور تیسری زاری بات ہے ان کا جو فیتھ ہے وہ شیز ہندو اور بہت سارے جو پاکستان سے جو مولوی حضرات ہیں اسلامیسٹ ہیں وہ اس پر بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ سعودی عرب یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس پر کیوں جو ہے وہ ان کو اللہ کیا گیا اس سے پہلے بہت سارے جو جیوز ہیں ان کو بھی مدینہ میں اللہ کیا گیا اب یہ انڈیا کی جو منسٹر صاحبہ ہیں ان کو بھی اللہ کیا گیا ترد سب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے پرٹیکلر سٹارٹنگ فرام دس مرتی ایرانی سے اگر آپ شروع کریں تو یہ جو اور پاکستان نے اپنا حج کوٹا واپس کر دی ہے بہت زیادہ میں آپ کو بتا دوں انڈیا کا حج کوٹا وہ بڑھ گیا ہے یہ جو سعودی عرب میں آ رہی ہے ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں چیما سب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی دکان کھولی ہم اپنی سیل خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے سب سے بڑی وجہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی کس شک میں لکھا ہے کہ دوسرے مذہب کی خاتون جو ہے وہ مدینہ نہیں جا سکتے کیا وجہ ہے اور اس 21st سینچری میں جبکہ وہ ریپرزنٹ کر رہی ہے انڈیاں مسلمانوں کو وہ انڈیاں مسلمانوں کی وجہ سے وہاں گئی ہیں لیکن کیوں ہم نے اپنے اس مذہب کو اتنا بند کر دیا ہے اتنا لیمیٹڈ کر دیا ہے وجہ ہے کہ آج کا بچہ جو ہے اس کو بلکہ ہمارے عمران خان اور دوسرے سیاستدان اور مولانا فضل و رومان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خنفہ راشدین کے دور کا اسلام چاہیے اسے پاسبل حالانکہ اسلام کے اندر کانسٹ میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے اسلام کو بڑی ڈیٹیلز پڑھنے کی کوشش کی ہے میں سارا تو ہی بڑھ سکا لیکن ایک کانسٹ دیا گیا تھا اجتماع اور اجتہاد کا کہ اپنے مذہب کو وقت کے ساتھ وقت کی ضرورتوں کے ساتھ اس کو کھولو اس کو اڈجسٹ کرو سرکمسٹانس کے ساتھ جس طرح مچھوڑی سی مثال لیتا ہوں چار شادیوں کا کانسٹ تھا جب مسلمان جنگوں میں جاتے تھے غزبہ میں اور مارے جاتے تھے اور عورتوں کی تعدال بڑھ رہی تھی تو بجائے پراسٹیوشن یا دوسری خرابیوں کی وجہ ایسے انہوں نے کہا تھا کہ چار چار عورتوں کے ساتھ شادی کر لیجئے جس طرح دوسری مثال ہے کہ رمضان کے اندر روزہ ماف ہے اگر آپ سفر میں ہو کیونکہ اونٹوں کے اوپر ڈیزرٹ میں سفر کیا جاتا تھا آج آپ صبح پاکستان سے بیٹھتے ہیں جاز میں شام کو امریکہ آ جاتے ہیں وہ کون سا سفر ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ نے اسلام کو کیا کیا ہے پہلے تو یارہ مینے کی کمائی رمضان میں کرتے ہیں پرائسیں بڑھا کے زخیرہ اندوزی کر کے پھر اس کے بعد آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سارا دن دکان بند کر کے انڈین فلمیں دیکھتے ہیں رات کو کھول کے کہتے ہیں یہ رمضان چلے لیکن ادھر اب دیکھیں ادھر کیا پراؤر ہو میں جی خاتون چلی گئی ہیں سمیرتی ارانی چلی گئی ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کرتی ہیں جہاں کے اس وقت میرے خیال میں دوسرے نمبر پہ بھارت کا نمبر آتا ہے پاپولیشن کا مسلمانوں کے بیان سے اور میں بلکہ میں چاہوں میں تو بلکہ اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ وہاں جار کے وہ حج کی فسلیٹیز کو دیکھ رہی ہیں بڑی قریب سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں بلکہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اسلام کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہ بلکہ جا کے انہوں نے اوہد کی پہاڑی پہ انہوں نے ٹول لگایا اور انہوں نے پریز کیا اسلام کو انہوں نے کہا کہ it's a very fascinated religion اور i'm very glad to be here لیکن دیکھیں یہ ہی وجوہات ہیں کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جانے اور